جی خواجہ عاصف صاحب شکریہ جنابی ڈیپٹی سپیکر ڈیپٹی سپیکر صاحب کوئیشن آر کی بات ہو رہی ہے ایک وقت تھا ہمارے وزیراعظم صاحب نے ہر بھد کو جو ہے کوئیشن آر میں خود جواب دینے آنا تھا کل ٹکر چل رہا تھا کہ اس ہاؤس میں وہ پچھلے ایک سال میں شائع دی آئیں اور پچھلے تین پچھلے جو کوارٹر گزرا ہے اکتوبر نومبر دسمبر اس میں بالکل نہیں آئے تو یہ یہ کوئیشن آر کی سینکٹیٹی جو ہے اس کا یہ حال ہے جس کی بات کر رہے ہیں کہ خود وعدہ کیا قوم سے وعدہ کیا کہ بودھ کے روز جو ہے پرائیم میسٹر صاحب جو ہے خود سوالات کا جواب دیں گے لیکن وہ ایک سال ہو گئے ہاؤس میں نہیں آئے دوسری بات جنابی ڈیپٹی سپیکر اگر یہ ہاؤس صحیح طرح چلے گا قانون اور قائدے کے مطابق چلے گا اصولوں پہ چلے گا تو جہاں اس ہاؤس کا وقار جو ہے وہ بلند ہوگا اس کا تقدس جو ہے وہ پروٹیکٹ ہوگا وہاں پہ حکومت کو بھی فائدہ ہوگا حکومت will be a bigger beneficiary than opposition disruption and lack of confidence in this house ultimately جو ہے حکومت کے مخالفوں کو فائدہ چاہتا ہے یہ یہ قانون اور قائدے مطابق آپ ایک دم آپ نے اجلاس بلالیا ہے کوئی نوٹس نہیں تھا سب لوگوں کو خیال تھا کہ دس طریق کو جو ہے اجلاس آئے گا دو طریق کو بلالے ٹھیک ہے آپ نے بلالیا لیکن اس کے بعد جو اجلاس ہے اس کو قانون اور قائدے کے مطابق جو ہے جو سینکٹیٹی ہے جو رولز کی جو پروپرائٹی ہے پارلیمنٹری بزنس کی کم از کم اس کو تو منٹین کریں تاکہ یہاں سے جو چیز بن کے نکل رہی ہے اس کا رسپیکٹ تو ہو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ انشاءاللہ جو ہے یہ ہم سب کی طرف سے ہے پورے ایوان کی طرف سے میں کہہ میں جنابے ڈیپٹی سپیکر انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اگر اللہ چاہے اللہ کی رضا ہر ایک چیز میں ہونی چاہیے اللہ کی رضا ہماری کام میں ہونی چاہیے ہمارے کچھ مسلمان دوست ہیں دوسرے ملکوں میں جن کی یہ زبان ہے وہ انشاءاللہ تب کہتے ہیں جب انہیں کام نہیں کرنا ہوتا ہمارے جو پشتونوں میں انشاءاللہ بولتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کریں گے اور اس میں پوری ویل ہے ہماری جی شفقت محمود صاحب صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ قانون قائدے کے مطابق چلنے میں کسی کو کوئی اطراز نہیں ہے بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ قانون قائدے کے مطابق چلے اب question r ہے اس کو question r کو چلنے دیں بجائے اس کے کہ اس میں تقریریں شروع ہو جائیں